اسلام علیکم پاکستان کچھ نہ کچھ ایسی پریپریشن ضرور کر لے گا کہ جس کے بعد ورلڈ ٹی ٹوئنٹی میں ہماری ٹیم ایک کمپیکٹ ٹیم دکھائی دے رہی ہوگی لیکن ایسا دکھائی نہیں دیا انگلینڈ کے خلاف پاکستان ٹیم جس انداز سے سیریز کھیلی کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ انگلینڈ کے آٹھ وہ کھلا رہی کہ جو ورلڈ ٹی ٹوئنٹی میں اسی مہینے میں ان کی ٹیم کا حصہ ہوں گے وہ بھی پاکستان کی سرزمین پر اپنی کنڈیشنز میں کہ جہاں ہمارے یہ بچے بھلے بورے وہاں کھیل رہے ہوں گے ان کی لڑیوں کے خلاف اور آٹ کلاس ہو جائیں گے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو یہ سیریز سکس ون ہارنی چاہیے تھی جس میار کی ہم نے کرکٹ کھیلی اور جو کمانڈنگ انداز سے جو مارڈرن ڈے کرکٹ ہے انگلینڈ کی ٹیم کھیلتی بھی دکھائی دی چاہے آپ بات کر لیں اب سٹرائک ریٹ کیا ہوتا ہے بتاتے ہوئے دکھائی دی ہے مائنڈ سی کرکٹ کیا ہوتا ہے اس وقت مارڈرن ڈے کرکٹ میں ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کس طرح کھیلی جا رہی ہے وہ مائنڈ سیٹ ہی بلکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ بتا کے گئے انگلینڈ ہمارے گھر میں ہم کو خیر ہم نیوزیلینڈ پہنچ گئے نیوزیلینڈ میں ٹرائی سیریز کھیلنی ہے نیوزیلینڈ اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں ہوں گی بندے مقابل پاکستان کے ساتھ دین پاکستان ٹیم ورلڈ ٹی ٹوئنٹی کھلنے کے نہیں آسٹریلیا چلی جائے گی پاکستان ٹیم کہاں پر ہے مجھ سے پوچھیں مجھے تو کہیں بھی نہیں لگ رہا کہ کہاں پر ہے ایون کے مدصر نظر صاحب کو آج میں پڑھ رہا تھا وہ بھی کہہ رہے تھے کہ مجھے پاکستان ٹیم سیمی فائنل میں جاتی بھی نہیں لگ رہی یہی رہے تقریباً لوگوں کی اس وقت پائی جاتی ہے لیکن پاکستان کرکٹ کا بہت بڑا نا فارمہ ٹیسک کرکٹر پاکستان کرکٹ ٹیم کے فارمہ مینجر چیئ میرے ساتھ گفتگو کے اہلی ہیں موجود ہیں اور سینئر وائس پریزیڈنٹ بدر ایکسپو کی ٹی پی ہے اور ان بھئی کی ٹی پی ختم ہو گیا ایک زبردست قسم کا میلہ ہم لوگوں نے ازغر علی شاہ کا کٹی سٹیڈیم میں سجا لیا اب بات ہو رہی ہے کہ ورلڈ ٹی ٹوئنٹی میں ہم کہاں پا رہے ہیں اور جو پرپریشن میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا وہ نہیں ہوئی سب سے پہلے دو اسلام علیکم ناظرین بڑے پرٹننٹ آپ نے جو انٹرو ہے وہ بہت ہی پرٹننٹ تھا کیونکہ جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہم کے پاکستان کی ٹیم اپنے ہوم کنڈیشنز میں اچھا پرفارم کرے گی اور ایک ایسا کمبنیشن بنانا میں کامیاب ہو جائے گی کہ آپ کو پتا ہو کہ ہم نے ورلڈ کپ میں جا کے کیا کرنا ہے لیکن اگر آپ کو یاد ہو کہ ہم تو پچھلے ایک سال سے پروگرامز اپنے یہ کر رہے ہیں اس میں ہم نے ہمیشہ یہی کہتے تھ کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی سیچویشن ایسی آئے کہ ورلڈ کپ سے پہلے پاکستان کے ٹیم کو پتا ہی نہ ہو کہ وہ کہاں کھڑی ہے اور اگزیکلی وہی سیچویشن ہوئی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے اس زمانے میں بھی آپ کو کہا تھا کہ دیکھیں انہوں نے شویب ملک کو ڈراؤپ کر دیا ہے انہوں نے ایک آدار پلیئر کو سرفراس کو ڈراؤپ کر دیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ورلڈ کپ سے پہلے جب یہ پورے چھے مہینے یہ ٹیم کا حصہ نہ ہو اور لوگ بات کرنے لگ جائیں کہ جی ان کو واپس لے کر آئے اور اگزیکلی وہی سیچویشن ہو گئی تو آپ کہیں بھی نہیں کھڑے پاکستان کے پاس اب بھی تھوڑا سا وقت ہے جس میں وہ اپنی ٹیم کو چینج کر سکتے ہیں لیکن اس ٹیم کو چینج کرنے سے اب کچھ ہوگا نہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ جب آپ ایک ایس ای پارٹ آپ جب ٹیم کو ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک کمبینیشن بنا کے چلتے ہیں اگر فور انسنس اب اس لاس مومنٹ میں آپ چینجز کریں گے تو آپ کا تو پروگرام تو کہیں بھی نہیں ہے نا آپ کا تو پلان کہیں بھی نہیں نظر آئے گا کہ کیا ہوگا کیا نہیں لیکن اس کے برعکس اگر میں دوسری طرف دیکھتا ہوں جیسے کہ آپ نے جو برینڈ آف کرکٹ کی بات کی تو وہ بلکل ہی مختلف ہے ابھی حال ہی میں جو سیریز ہو رہی ہے ساؤت افریقہ اور ایڈیا کی اور اس کے علاوہ اور دوسری سیون اور سولہ رنشاہ آ رہے ہیں کہ تین اوٹ ہو گئے جلی یہی اسی چیز کے اور میں آنا چاہ رہا ہوں کہ پار سکور جو ہے نا وہ ٹو ہنڈڈ پلس ہو چکا ہوا ہے یعنی جیسے جگہ بھی جائیں گے اور ٹو ہنڈڈ پلس چیز ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ آٹھ رن سے آ رہے ہیں سورہ رن سے آ رہے ہیں آہ ساؤت افریقہ نے اپنے پچھلے میچ میں ٹو ہنڈڈ پلس کر کے آہ انڈیا کو ہرا دیا جی سو آہ جو سلسلہ نظر آ رہا ہے ہمارے پاس جو ایشو ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس وہ بیڈنگ پاور ہاؤس ہے ہی نہیں یا نظر ہی نہیں آ رہا ہے جو پاکستان کو دو سو پندرہ یا دو سو بیس تک آہ لے جانے میں مدد دے اگر آسٹریلین کی پچھز کے اوپر ویسی جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ گراؤنڈ بھی بڑے ہیں اگر وہ گراؤنڈ بڑے ہیں پاکستان کے جو بیٹسمن ہیں آہ وہ تھوڑا سا ایکسٹر باؤنس پہ کیسا کھیلیں گے کیسا نہیں کھیلیں گے آہ انگلینڈ نے پاکستان کی سلو پچھز کے اوپر باؤنسر سکرز کے آپ کو بتا دیا کہ آپ کی ٹیم شارٹ پچ بولنگ کے اوپر اتنی زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہے دنیا کی تمام ٹیمیں پاکستان کی ٹیم کے حلاف جب بھی کھیلیں گی کوئی شارٹ بولنگ کے اوپر انحصار کریں گی آپ پاکستان کے دو ٹاپ بارڈر کے بیٹسمن کو آؤٹ کرتے ہیں جو اوپنر ہے بہت قسمتی سے ہم یہی کہہ رہے ہیں عرصے سے کہ یہ دونوں اوپن جاتے ہیں اور پاکستان کو ایسی سیچویشن میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کہ چھے سے سات اور سیون رنز اور چھوڑ کے جاتے ہیں اور بارہ سے پندرہ اور کے بعد آؤٹ ہو کے چلے جاتے ہیں اور باقی پ پانچ اورز میں وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان کے نیچے والے بیٹسمنٹ میں یہ سمجھوں کہ جو آپ نے ابھی بات کہی تھی کہ پاکستان کرکٹ ٹیم دنیا دو سو سے اوپر سوچ رہی ہے ہم ایک سو ساٹھ ایک سو ستر رنز کی ٹیم ہیں ساری دنیا کہہ رہی ہے باور نمبر ون رزوان نمبر ون ٹی ٹوئنٹی میں آپ کن کی بات کر رہے ہیں وہ تو بالکل ہی ٹوٹلی آگے جا چکے ہیں آپ کن سے آپ لیکن در حقیقت حارون بھائی اگر ہم ایک سو ساٹھ ایک سو س تر رنز کی ٹیم کہلا رہے ہیں بیکاوز بوٹ آف دیم اس میں کوئی دو بات نہیں ہے نیچے والا لوگوں پتہ ہی نہیں ہوتا ان کی باری آنی ہے نہیں آنی ہے یہ صحیح ہے دیکھیں آپ جو نمبر ون اور نمبر ٹو کی بات کر رہے ہیں انہوں نے دیکھیں وہ ہوتا ہے پرفارمنس کے اوپر آپ آپ رنز کر رہے ہیں کنسسٹنٹلی لیکن کیا وہ رنز آپ کی ٹیم کو میٹ جتا رہے ہیں نمبر ون ہونا وہ سٹیٹس کی بنیادتے ہوتا ہے نمبر ٹو آپ آگئے آپ نے کیا رنز اتنے کیے ہوئ ہے لیکن ایوریج دکھاؤ ٹیسٹ میں او ڈی آئی میں یہاں سٹرائک ریٹ چاہیے اس کے آپ کے اس پرفارمنس سے ٹی ٹوینٹی میں کیا ٹیم میچ جیتی اگر آپ بولنگ کر رہے ہیں تو کیا آپ کی بولنگ سے میچ جیتی اگر آپ ٹاپ بولر ہیں اگر آپ بیٹس میں ہیں تو کیا آپ کی بیٹنگ کی وجہ سے کوئی ٹیم میچ جیتی اس کے اوپر میار میرے اپنے نزدیک سٹیٹس کے ساتھ اس کو بھی ساتھ ساتھ لگانا چاہیے کہ ان کی اس پرفارمنس سے رمیز راجع صاحب نے ابھی جو بات کی کہ ایک تو کہا کہ انگلینڈ کی ٹیم اتنے سالوں کے بعد آئی تھی خیر انہوں نے مزا میں بات کہی ہوگی لیکن ایڈونٹ تنگ کہ آپ اس وقت کے جب پروفی جا رہی ہے اور یہ والی بات کہیں یہ بات میں بھی کہہ دی جاتی تو اچھا لگتا میرا نہیں خیال کہ جیسے شویب ملک نے جس دن ہم انگلینڈ کے خلاف اسی دن بولنا شروع کر دیتے ہیں جس دن سیریز آرتے ہیں اسی دن جو ہے وہ شویب ملک صاحب کہنا شروع کر دیتے ہیں وہ ٹائمنگ نہیں ت ایشیا کپ کے موقع پر آپ تھوڑا بعد میں بھی کہہ سکتے تھے تھوڑا پہلے بھی کہہ سکتے تھے اسی طرح رمید علیہ صاحب نے کہا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم یہی میچز جیتی آ رہی ہے اسی انداز سے جیتی آ رہی ہے یہ اتنا ایمپورٹنٹ لفظ ہے دیکھیں رمید علیہ صاحب آپ کو بہت اچھی طرح یاد ہوگا کہ جب آپ چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ نہیں بنے تھے اس وقت تو آپ بھی پاکستان کرکٹ بورڈ میں ان کے ساتھ ہی تھے اس وقت آپ ایک بات کہا کر کرتے تھے کہ سٹرائک ریٹ اپنا بڑھا ہو اس طرح کر کے بولتے تھے آپ کہ اپنا سٹرائک ریٹ بڑھا ہو ورنہ یہ پاکستان ٹیم اپنے لیے کھیل رہے ہو ایسا لگتا ہے کہ ٹیم تم لوگ اپنے لیے کھیل رہے ہو آج وہ آپ کو ٹیم لگ رہی ہے ان میں کیا تبدیلی آگئی رمید علیہ صاحب ایک سوال کا جواب دے دیں اور اسے ایک سال کے اندر جب آپ چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ بنے آپ دے دیجئے گا ان کی طرف سے ہی جواب میں سوال کر رہا ہوں آپ ساتھ رہے ہیں آپ جو چیئرمن کرکٹ بورڈ بنے وہیں کی وہیں ٹیم ہے شاید اسے خراب ہوئی ہوگی اس سے بہتر نہیں ہوئی ہے میری خیال میں دیکھیں اس میں ایک دو چیزیں بتاؤں کہ ابھی آج کل کلپس چل رہے ہیں دو ویڈیو کلپس چل رہے ہیں جس میں ایک رمیز جب پاکستان کی ٹیم نے بری پرفارمنس دی تھی تو کس طریقے سے ان کو بیش کر رہے تھے اپنی یوٹیوب چینل کے اوپر اور اب وہ حیثیت ایک چیئرمن کرکٹ بورڈ وہ بات کر رہے ہیں جس میں وہ اپنی ٹیم کو کہہ رہے ہیں کہ ان کو سپورٹ کیا جائے جو کہ میں فیل کرتا ہوں کہ موقع کے مناسبت سے I don't think so کہ رمیز کوئی غلط بات کر رہے ہیں بینگا چیئرمن تو آپ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی ٹیم خراب کھیل رہی ہے اگر ایز میں کیپٹن بھی ہوں تو اگر میری ٹیم خراب کر رہی ہے تو میں تو آگے میڈیا میں تو نہیں کہوں گا کہ ٹیم خراب کر رہی ہے what I mean to say is کہ رمیز نے جو میں یہ فیل کرتا ہوں آنے کے بعد بہت زیادہ powers بابر آزم کو دے لی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ہمیشہ سے رمیز جس school of thought کا ہے کیونکہ وہ under ایسے کیپٹنز کھیل ہے کہ جو بہت rule کرتے رہے ہیں عمران خان definitely تو وہ وہ ہر اس کیپٹن کو اسی رول میں دیکھنا چاہتے ہیں جس میں انہوں نے عمران خان جیسے کیپٹنز کو دیکھا ہے لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ سٹیچر کا فرق دیکھیں عمران خان اور اگر اب بابر آزم کو ملاتے ہیں زمین آسمان کا فرق ہے عمران کی upbringing دیکھیں اس کا family background دیکھیں اس کا educational background دیکھیں اور اس کے بعد اس کی performances دیکھیں وہ فوراں تو کیپٹن نہیں بن گیا تھا بابر آزم کو آئے ہوئے بھی دو سے تین سال ایک ہمبل family background سے جس کا educational family background ایس سچ ایسا نہیں ہے وہ تو اپنی performance کی وجہ سے منوایا اس نے اپنے آپ کو اور وہ captain بن گیا ایسے اور کو آپ کو بہت ساری مثالیں ملیں گی لیکن آپ اس کو وہ powers دے رہے ہیں جو کہ probably وہ سہار نہیں سکتا اب وہ کیا رہا ہے آپ اٹھا کے دیکھ لینا کہ وہ بابر کی کپتانی میں جو آپ team selection دیکھ لیں کیونکہ جب اس نے کہہ کے selection بھی کپتان کو خود کرنا ہے تو آپ مسلسل دیکھ لیں کہ اس میں آپ کو کون کون سے players حظر آ رہے ہیں وہ کسی قسم کا کوئی gamble لینے کے لیے تیار نہیں ہے وہ senior کسی senior member کو اپنی team کا حصہ نہیں بنتے دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ انہیں سے ان کی position undermine ہو جائے گی پلس پھر جب اگر آپ ایسے کپتان کو لگاتے ہیں نا تو آپ کو جو پھر team کا جو think tank ہوتا ہے جو coaches اور یہ ان کو پھر بڑے سوچ سمجھ کے آپ کو لگانا ہوتا ہے اگر آپ کو یاد ہوگا میں پیچھے لے کے جاؤں تو سرفراس کے ساتھ کون تھا ہیٹ کوچ مکی آر تھا سو آپ کو پھر بندے بھی ایسے ان کے ساتھ لگانے چاہیے تھے جو کمس 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 کو وہ چیز instill کر سکے سکلین اور یوسف نہیں لگ رہے ہیں وہ potential آپ کو دیکھیں میں آپ کو پھر وہی کہتا ہوں گا آپ مجھے بتائیں کہ سکلین ہو گئے یوسف بہت great players رہے ہیں آپ مجھے ان کی as a coach as coaching prowess تو مجھے بتائیں نا ان سے یہ بھی تو پوچھیں وہ جب coach نہیں بنیتے تو کیسی باتیں کیا کرتے تھے television پہ یہ بھی یاد ہوگا آپ میں اسی پہ آنا چاہ رہا تھا کہ یہی وہ لوگ جب میڈیا کو اور بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے تھے تو وہ جو on the ground جو team management ہوتی تھی اور جو selectors ہوتے تھے ان کو جس طریقے سے نصیم شاہ کے دو چھکوں کے بعد یوسف صاحب ویڈیو ڈال دیتے ہیں کہ میں نے سکھایا تھا بھئی خوشدل شاہ کو کون سکھا رہا ہے یہ ویڈیو بھی ڈالو عاصف کو کون سکھا رہا ہے افتخار کو کون سکھا رہا ہے لائن لگی ہوئی ہے even کے دونوں opener کو کون سکھا رہا ہے یہ بھی بتاؤ نصیم یہ یہ obviously آپ کو اس point of view سے لے کے جا رہا ہے میں جس point of view سے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ مسئلہ یہ نہیں ہوتا دیکھیں فرق کیا ہے آپ ایک چھوٹی team کو coach کر رہے ہیں under 19 کو coaching basically وہاں ہوتی ہے under 16 level پہ ہوتی ہے کہ وہاں آپ کو جیسے school میں آپ student کو انگلی پکڑ کے چلاتے ہیں آپ جب university میں چلے جاتے ہیں یا آپ جب آپ professional colleges میں چلے جاتے ہیں تو پھر وہاں انگلی پکڑ کے نہیں چلائے جاتا آپ وہ پتہ ہے کہ سامنے professionals لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو students بھی ہیں یہ جو cracketers بھی ہیں ان کو پتہ ہے یہ اس لیے تو اس level پہ آگئے ہیں ورنہ اگر آپ under 19 کے لٹکے کو کہیں گے کہ اس کو کچھ سکھائیں گے تو وہ ماننے والی بات ہے تو جہاں یہ بات کرنا پھر اس کو ایک credit لینا آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے ان میں confidence ڈالنا ہے ان میں آپ نے you know stats ڈال کے ان کی strategy بنانی ہے plan دینا ہے عمل تو ادھر players نے کرنا ہے آپ مجھے بتائیں کہ باہر سے بیٹھ کے ہم نے تو ایسا لگ رہا ہے دعا کرنے کے لیے رکھے ہوئے کوچھ وہ کہہ رہے ہوتے دن کے بعد رات ہوتی ہے رات کے بعد روشنی ہوتی ہے روشنی کے بعد سورج نکلتا ہے سورج نکلنے کے بعد جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے ہم لوگ بہت ایکسٹریم ہو جاتے ہیں ہمتے حملی بتا رہے ہیں میرے ذہن میں آئے دیکھیں مجھے لگ رہا ہے وہ motivator جو speaker ہوتے ہیں وہ تھوڑے ہمارے head coach زیادہ اچھے لگے بہت بہت ایکسٹریم پہ بھی ہم چلے جاتے ہیں ایس میں کسی 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 ہم کا سر میں کہنا ہوں میں گریٹ فین آف یوسف ایم ایم ویری بگ فین آف سکلین مشتاق وکار یونوس کا میں بہت بڑا فین ہوں لیکن ایس ایک کوچ ڈیلیور کریں وکار یونوس آپ کو دو تین موقعیں ملے ڈیلیور نہیں کر سکے لگانے والے بیٹے میں کوئی ڈیلیور نہیں کیا آپ ہی نہیں لگایا تھا ہمارے دور میں میں تو چیئرمن سیلیکشن کمیٹی تھا لیکن ابھی سکلین صاحب یوسف صاحب آپ کے بعد ٹائم ہے شان ٹیٹ کو کومنٹ جب ٹیم ہار جاتی ہے تو شان صاحب اس نے تو بغیرہ اس کا آ گیا تھا یہ تو کمال ہے جسے کہتے ہیں وہ جاہرے گھرے تو نہیں آپ کا خیال کرتے ہیں آپ کا ٹھیک ہے ایڈوکیشنل ویگراؤنڈ نہیں ہوگا لیکن اس نے جا کے کہہ دیا پریس کانفرنس میں کہ جب بھی ٹیم بری طرح ہار جاتی ہے مجھے پریس کانفرنس میں بھیج دیتے قربانی کا بکرہ اس نے آپ کو کہا یہ بڑی حیران کون بات ہے خیران بھی یہ بہت امپورنٹ چیز ہے پیچھے کا تو ہم نے بہت رونا رو لیا روتے ہی آ رہے ہیں کب تک چلتا رہے گا لیکن جو مائنسیٹ کی سپیسیفک بات ہو رہی ہے میری اطلاعات کے منابک آپ نے بات صحیح کہی کہ رمیز آجہ ٹیلیویجن پہ آکے تو نہیں کہیں گے لیکن ایک بڑی زبردرس قسم کی کال گئی ہے آپ نے دیکھا نہیں تھا جب بابر آزم اور رزوان آخری میچ میں بیٹنگ کے لیے آئے تھے جو بابر جس طرح بس کھلنے کے لیے جا رہے تھے کھول گئے اسی میں کیائج دیکھے چلے گئے حالانکہ وہ تھوڑا چیک بھی کرتے ہیں اب کہا گیا ہے اپنے سٹرائک ریٹ کو تیس کرو بہت ہو گیا یہ جو نیوزلینڈ کی ٹرائنگلر سیریز ہو رہی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو ماضی میں پہلے بھی آپ بھی چیئرمن سیلیکشن کے میٹی میں پہلے لوگوں کو چہرے کر کے ورلڈ کپ میں لاتے رہے یہ ہوئے کئی دفعہ ورلڈ کپ سے پہلے جب ٹیم بنی ہے وہ نہیں بن سکی تو ہم نے وہی پرانے لوگ جن کو کہہ رہے تھے کہ اب یہ حصہ نہیں ہوں گے ہم نے ان کو شامل کیا تو ایسا لگ رہا ہے کہ اگر نیوزلینڈ میں ہم سے پرفارم نہیں ہوا تو اس صورت میں ورلڈ ٹی ٹوئنٹی میں جا رہے ہیں لکھیں لیکن آپ کے خیال میں کیا وہ ٹھیک ہوگا نہیں اب انہی کے ساتھ جانا چاہیے اور ہماری دعائے اللہ کرے کہ آپ بہت اچھا پرفارم کریں آپ دعاؤں پہ ہی ہیں ظاہر جو آپ کر رہے ہیں اب تک تو کوئی امید تو چھوڑی نہیں ہے دیکھیں نسیم اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے میں ابھی جو پاکستان کی آئی ٹیلری دیکھ رہا تھا تو پاکستان کو اتنا وری یعنی فکر کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ جن گراؤنڈز کے اوپر اور پاکستان کے ورلڈ کپ کے میچز ہیں نا وہ پروبیلی پاکستانی بیٹشن کو بھی میچ کرتے ہیں میچ کرتے ہیں اور وہ سوٹ کریں گے پاکستانی ملبرن ملبرن ہے انڈیا کو بھی تو کر رہا ہے پر وہ سوٹ پرٹ میں ہیں پرٹ میں کیونکہ لیکن وہ دونوں کوالیفائرز کے ساتھ ہیں پھر اس کے بعد سیڈنی میں ہیں اور ایڈلیڈ میں ہیں یہ تمام کی تمام جو پچیز ہیں نا یہ بیٹنگ اورینٹیٹ پچیز ہیں سو وہاں ایسا نہیں ہے کہ آپ کے بیٹسمن رنز نہیں کریں گے ہاں یہ ضرور ہے کہ پاکستان نے جو اپنی ویکنس شورٹ پالز کے اوپر شوک کی ہے وہ تھوڑا سے ضرور ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کریں گے جو ان کے اوپننٹس ہوں گے لیکن میں یہ فیل کرتا ہوں کہ آسٹریلین پچیز کیونکہ میں وہاں کھیلا ہوا ہوں مجھے آئیڈیا ہے ناٹ بیڈ ملبرن بہت اچھی پچیز وہاں تو ویسے ہی وہ ڈراؤپ ان پیچھ ہوتی ہے تو اس میں تو کسی کہتے ہیں ایک سٹیپ فر ڈیٹ باؤنس اس میں نہ مومنٹ ہے نہ کچھ ہے ایڈلیٹ پرفیکٹ بیٹنگ ویگٹ ہے سیڈنی پرفیکٹ بیٹنگ ویگٹ ہے وہاں تھوڑی سی سپن بھی ہوتی ہے سو میرے اپنے نزدیک پاکستان کو ہم تو دیکھیں ایس این ایکسپرٹ ہم صحیح چیز بھی آپ کو پیش کر کے کیا کیا پروبلمز تھی کیا کیا خامیہ تھی جس کی ویسے پاکستان ہارا اور وہ کیا وہ اچھی چیزیں کر سکتے ہیں جس کی ویسے پاکستان اچھا کر سکتا ہے تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان ورلڈ کپ جیت کے آ جائے گا انشاءاللہ ہماری دعا ہمیشہ پاکستان جیم کے ساتھ ہے لیکن کچھ لگ نہیں رہا کمپیٹ کرنا جو ہے اس وقت ملکہ کانٹیسٹ آپ کو کمپیٹ کرنا پڑے گا دیکھیں انڈیا بہت آگے جا چکا ہے آپ سے even ساؤت ایفریکہ ڈارک ہارس مجھے نظر آ رہا ہے ویسٹ انڈیز مجھے بہت خطرناک ٹیم مجھا رہا ہے لیکن آسٹ انڈیز آسٹلیا کی کنڈیشن میں میں میچ دیکھ رہا تھا جو ٹی ٹوئنٹی کھیلا جایا لیکن ایک آخری بال میں آخری بال پہ وہ جیتے ہیں آسٹلیانس جی آہ وہ فس گیا تھا میچ ون فورٹی سیون انہوں نے صحیح طرح چیز نہیں کیا سو میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ لو سکورنگ میچ نہیں مطلب ہو گیا میچ دیکھیں انہوں نے بال اوپر آ رہی تھی ہم سے یہ لاہور اور کراچی میں نہیں کھیلی جا رہی تو وہاں کیا کریں گے دیکھیں یہاں تم اپنی غلطیوں سے وہ ہوتے ہیں نا کہ ہم یہ فیل کر لیتے ہیں دیکھیں ایک تو اس نوشن کو میں ہم پہلے بھی بار بار آپ کو کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کو یہ ختم کر دانے چاہیے اپنے ذہن سے کہ اپنی ہوم کنڈیشن اپنی مرضی کی ویکٹس بنا کے ہم کسی کو جیت لیں گے اس لئے کہ یہ سب اب آئی پیل کھیلتے ہیں یہ سب پی ایس ایل کھیلتے ہیں سو اب یہ کہنا کہ ہماری کنڈیشن سے ان کو ہم آہنگی نہیں ہے یہ غلط ہے تو اب تو یہ آپ اپنا پیورلی پیور بیڈنگ پچز بنائیں ایون باؤنس ہو آپ اگر اچھا کھیلیں گے آپ جیتیں گے آپ اگر دیکھیں آپ جب اچھا کھیلیں تو آپ نے بغیر کسی ویکٹ کے نقصان پہ آپ جیت بھی گئے نا لیکن جہاں آپ اچھا نہیں کھیلیں کیونکہ جب آپ اوپر نیچے باؤنس کریں گے تو آپ کو بھی تو پھر وہ ہی بیٹنگ کرنی ہے نا آرن بھئی آہ بیٹنگ تو ہم نے کرنی ہے لیکن ہماری بالنگ ایک ایسا آہ ویپن ہے کہ جس سے ہم بہت امیدیں کرتے ہیں ہاری سٹو بہت امپروف کر گئے ہیں آہ بہت امپروف کر گئے ہیں آہ بہت امپروف کر گئے ہیں آہ وہ انڈر ریٹڈ سٹار ہیں بیکاوز آف شاہینشاہ آفریدی وہ اس کو اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں لیکن آہ ایک ٹو سٹار ہیں وہ بھی وہ بھی جنہی جان دوسرے انڈ سے لگاتے ہیں آہ شاہینشاہ آفریدی اکتوبر سے پہلے پہلے یا پندرہ نومیمبر سے پہلے پہلے آہ اگر وہ نہیں فٹ ہوتے پندرہ اکتوبر سے پہلے ہم اور اگر سو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی وہ ان کو فٹنس اب ڈیکلیئر بھی کر دیتے ہیں ہم تو کیا ان کی میچ فٹنس ہوگی کیا وہ جو دو میچز ہوں گے جو وام اپ میچز ہونے ہیں کیا اس میں ان کو فٹ کیا جائے گا ہم دیکھیں میرے اپنے نزدیک اس وقت ڈو اینڈ ڈائی سیچویشن ہے شاہین آفریدی کے لیے اس کا کریئر خراب بھی ہو سکتا ہے اگر آپ نے زبرددی اس کو ڈالنے کی کوئش کی اگر وہ پوری طرح فٹ نہیں ہے اسی لیے شاہین آفریدی کو بھی خود سوچنا ہوگا کہ کیا میں تیار ہوں آپ دیکھیں نا بومراک انہوں نے جب رول آؤٹ کیا تو بومراہ باہر ہو گئے نا ورلڈ کپ میں نہیں جا رہے سٹریس فریکچر ہے جو بھی ہونے نے کہا میں نہیں ہوں اس قابل اگر شاہین آفریدی پوری طرح سبردستی نہ کریں سبردستی نہ کریں اگر وہ فٹ ہیں دیکھیں آج کل کا ینگ پلئر تو کہتا ہے کہ جی میں کھیل لوں گا میں کھیل لوں گا لیکن ان کو یہ نہیں پتا گا آپ کو یاد ہوگا کہ کب سے ورکلوڈ مینجمنٹ کی بات کر رہے تھے لوگ کہہ رہے ہیں شاہین آفریدی نے خود سٹیٹمنٹ دیئے ہیں لوگ کو ورکلوڈ مینجمنٹ کی فکر پڑی بھی ہے میں ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں آپ دیکھ لیں آپ ٹھیک ہوں آپ چھے سے ساتھ مہینے اب یہ ہو گئے ہیں ان کو ٹریکٹ نہیں کھیلے then جو آپ ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہے میچ افٹرز ڈیفرنٹ ہے کیونکہ آپ کو بولنگ کرانے کے بعد فیلڈگ میں جانا پڑتا ہے فائنل ایک پہ پھر تین چار بولیں آپ کی طرف آگئیں آپ کو ان کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے سو یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کو سوچنا پڑے گا پاکستان کی ٹیم میں مجھے تو ویسے اس لیے کیونکہ پچھلے میچ میں میں آپ کو پتا ہوں جو لاسٹ میچ ہوا تھا اس میں رزوان بھی مجھے ہنڈر پرسنٹ فٹ نہیں لگ رہے تھے نمبر ون نمبر ٹو شاداف خان مجھے فٹ نہیں لگ رہے آپ دیکھیں کہ وہ بیٹنگ کرنے نہیں آئے آخری میچ میں سو یہ نسیم شاہ ان این این آؤٹ مطلب یہ وہ چیزیں ہیں جی اور آپ دیکھیں کہ وہ بار بار اپنے کاف مسئل کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اسی لیے حسنین کو آپ دیکھ لیں کہ حسنین بھی آتے ہیں بالنگ کرنے اس کے بعد فٹیگ ہو جاتی ہے سو واحد بندہ مجھے حارس رہوف نظر آ رہا ہے کیونکہ مجھے اس دور وسیم بہت زیادہ محمد وسیم وہ نظر نہیں آئے شاہ نواز دھانی بھی شاہ نواز دھانی بھی وہ نظر دیکھ شاہ نواز دھانی تو ابھی تو انٹر ہوئے ہیں نا ہم ہمیشہ سے یہ ڈومیسٹک کرکٹ کے اوپر لوگوں کو سمجھ لیتے ہیں کہ انٹرنیشنلی آ کے آپ کو اقدم سے وہ اچھا جائیں گے ایسا نہیں ہے بیکنس سیکھنا پڑے گی کرکٹ بیکنس صحیح بات ہے کرکٹ سیکھنے کی ضرورت دکھائی دیتی ہے آہ کھیلنا کیسے آپ کراچی اور لاہور کے ان ٹریکس کے اوپر جس میں بہت زیادہ جان نہیں تھی ذرا سا گیند اوپر آ رہا تھا آپ آؤٹ ہو جاتے تھے وڈ آپ سے نہیں کھیلے جا رہے تھے کراچی اور لاہور میں تو پھر جب وڈ آپ وڈ کا آپ سامنا کریں گے اسٹریلیا میں تو بلکلی ٹوٹلی ڈیفرنٹ کنڈیشن ہوں گی پاکستان کرکٹ ٹیم بشیو آپ ویری گوڈ لکھ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں ہر وقت دعا گو ہیں اپنے سسٹم کے لیے بھی بہتری پہ بات کرتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے لیکن ایک بات کا احساس پاکستان کرکٹ ٹیم کو لازمی طور پر ہوگا کہ کرکٹ اب پاکستان میں ایک کھیل نہیں ہے ہم آکی ختم کر چکے ہیں سکواش ختم کر چکے ہیں کام دنیا میں یہاں ہوا کرتے تھے ہم سب ختم کر چکے ہیں کرکٹ کھیل نہیں ہے کرکٹ ایک لڑی میں ہم سب کو پرو ہوتا ہے اب خیبر سے لے کے چمن تک ایک چیز رہ گئی ہے کرکٹ جو پاکستان زندہ بات کے نعرے لگوا دیتا ہے ورنہ آپ دیکھیں ذرا کیا حال اس وقت ملک میں چاہیے مہنگائی کی بات کر لیں لوگوں کی پریشانی کی بات کر لیں ایسے میں کرکٹ ٹیم اگر پرفارم کرتی ہے تو لوگوں کے چہروں پر خوشیہ آتی ہیں تھوڑی دیر کے لیے لوگ سلاب زیادہ لوگ بھی جو ہے نا وہ آپ اپنے علاقوں میں ٹیلی ویجن لگا کے آپ کا میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ وہ خوشی دینے کا ذریعہ ہیں اپنے مائنڈ سیٹ کو بھر لیں یہ بہت امپورٹنٹ دکھائی دیتا ہے اب تک وہ مائنڈ سیٹ دکھائی نہیں دے رہا جو ہم دنیا کی ٹاپ ٹیمز کا دیکھ رہے ہیں اور بشیو آف ویری گوڈ لگ ہیں تینکیو بری مچ شارون بھئی ذرا پاکستان جونئر لیگ پہ اگلے شو میں بات کرنی ہے وہ ایک پورا اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ اس پہ ایک پرڈیم ذرا کم رہا تھا لیکن ورلڈ ٹی ٹوئنٹی اور ٹرکٹ ہنگامہ ہمارا جاری رہے گا چاہے ورلڈ ٹوئنٹی ہوگی یا پاکستان جونئر لیگ ہوگی وہ بھی بس شروع ہونے ایک ہو ہیں تو نیکس پرگرم بہت جلد پاکستان جونئر لیگ پہ لے کر آرہے ہیں حنون رشید صاحب اور نصیم راجبود کو اجازت جلد پھر مل رہے ہیں اللہ نگے بان